خوشان بھی بات کریں گے ایک اپسٹر کے اپسٹر میں آپ نے دیکھا دائمی اسے سمجھاتا ہے تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں سرشتے کے لئے تیار ہوں وہی پہ اسے بہرکل بھی ارسان لگتا ہے کہ اس کی بہن کا رشتہ ہا رہا ہے وہی پہ اسے کافی باتیں سناتا ہے تو وہ بھی اسے کھڑی کھڑی سناتی ہے اور اسے خون کر کہتی ہے اور وہی اپنے سمال لے کے اپنی ماں کی گھر سریعہ آتی ہے وہی پہ اس کا رشتہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے ملنے کے لئے پہنچ جاتا ہے دوسری طرف اسے کہتا ہے کہ کہتی ہے جب تک افان بھائی موسیٰ معافی مانگیں میں نہیں کروں گا دوسری طرف وہ کہتا ہے اس رشان کے وہ معافی مانگیں ہے وہی جب نازیہ کے رشتے والے آتے ہیں تو وہ ہاتھوں کو کافی بتمیزی سے صداد کرتے ہیں اور وہ کافی حیران ہوتے ہیں وہ اس کے معافی سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ صحیح نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے وہی آنا والے اپس طور پر ہم لوگ دیکھیں گے اس طرح وہ اسے کہتی ہے کہ اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو میں یہاں سے چلی رہا ہوں وہی افان کی بیوے سے کہتی ہے کبھی جب ہمیں جھو جانے چاہیے رشتہ کو بچانے کے لئے نازیہ کے ہونے والے ساس وہ کہتی ہے کہ اس کی چھوٹی بینگی کا حال کری ہے وہ جب اس گھر میں آگی تو کیا کرے گی وہیں تائم بھی کہتا ہے یہ عورت تمہارا بھی گھر خلاب کرتے گی دوسرہ وہ زشان ہوتے کہتی ہے اب تم حد سے بڑھ رہے ہو تم اس طرح نہیں کر سکتے دیکھیں یہ آنا والے اپس اوڈ میں کیا ہوگا کیا زشان اس طرح اپنے سارے رشتے خوا دے گا کیا شازمہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا یا نہیں آپ اپنی ریکمنٹ کے طریقے دیجئے گا